بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو نینانوے کا ہے جس کی تفصیل اس وقت کی نوازشی کابینہ کے اہم ترین رکن اور وزیر اطلاعات مشاہد حسین نے بی بی سی کو بتائی وہ کہتے ہیں کہ نوازشی بطور وزیراعظم متعدد وزرا جن میں مشاہد حسین سید خلوی شامل تھے اور دیگر حکام کے امراض سکردو گئے جہاں انہیں لینے کے لئے چیف او آرمی سٹاف جنرل پرویزم شرف اور فوج کی آلہ کمانڈ کے افسران موجود تھے مشاہد حسین کے مطابق وہیں تیہ ہوا کہ شام کو محفل منقض ہوگی جس میں پرانے گانے گائے اور سنے جائیں گے اسی خوشکوار محفل کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنرل پرویزم شرف اور ان کے ساتھ موجود فوج کے دیگر افسران نے نوازشی زنداباد کے نعرے بھی لگائے سینٹر مشاہد حسین بتاتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے نوٹ کیا کہ راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹینل جنرل محمود جن کے مطاحت شمالی علاقاجات بھی آتے تھے وہاں موجود نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے جنرل پرویزم شرف سے پوچھا کہ جنرل محمود کہاں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ راولپنڈی میں مصروفیات کی بنا پر نہیں آسکے مشاہد حسین کہتے ہیں کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا اس وقت یہ واضح ہو گیا کہ حکومت کا تختہ اٹھنے کی تمام طرح پلانے کو ہو چکی تھی اور اگر سکردو میں کسی وجہ سے بات بگڑ جاتی اور جنرل پرویزم شرف کو گرفتار کر لیا جاتا تو متبادل پلان پنڈی سے بغاوت کرنی کا تھا مشاہد حسین کہتے ہیں کہ ستمبر 1999 کے دران وزیراعظم ہاؤز کا گارڈ بھی تبدیل کر دیا گیا اور ٹریپل ون برگیٹ جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی فوجی بغاوت کے دران یہ برگیٹ سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے اس کا کمانڈر تبدیل کر دیا گیا تھا وہ مزید بتاتے ہیں کہ اگرس کے آواخر اور ستمبر کے عوال میں چند سیاسی و سماجی کارکنان جن میں انسانی حقوق کے کارکنان اور مقلابی شامل تھے اسے مبینہ طور پر پاکستان کی افواج سے منسلک اہلکاروں نے بات کی اور اس دران انہیں بتایا گیا کہ حکومت جانے والی ہے اور کیا آپ نئی حکومت میں بطور وزیر شامل ہونا پسند کریں گے مشاہد حسین کے مطابق دونوں طرف سے تیاری مکمل تھی اور میاں نواز شریف کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ موجودہ حالات میں گزارہ نہیں ہو سکتا لیکن انتظار اس بات کا تھا کہ پہلے کون کرے گا سابق فوجی سربراہ جنرل پرویزم شروع اس تاثر کی تردید کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نواز شریف کو اقتدار سے علیہ رہا کیا وہ میشہ یہی کہتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف فوج نے ایک ادارے کے طور پر ایکشن لیا تھا اور اس کی وجہ اپنے سربراہ کی غیر منصفانہ اور غیر شفاف برترفی کی کوشش تھی بار اکتوبر انیس سو نینانوی کرول بی بی سی کے اس وقت کے نامانگار زفر عباس اسلام عباس سے چھوٹیاں لے کر کراچی آئے ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں میں کراچی میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا اور خبریں سنتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف نے وزیراعظم کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل زیاؤدین کو فوج کا سربراہ بنا دیا جائے اب یہ اپنے طور پر بھی خاصی بڑی خبر تھی اور اس وقت مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں اس وقت کیوں چھوٹی پر ہوں زفر عباس کے مطابق تھوڑی دیر بعد سرکاری نشریاتی چینل یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات بند ہو گئی اور ایک علان چلنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد سروس بحال ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ صحافی ہونے کے ناتے مجھے اندازہ ہوا کہ گربڑ بہت زیادہ ہے میں نے اپنے ساتھی اور صحافی ادریس مختیار سے رابطہ کیا اور ہم دونوں نے ترہ کیا کہ فوری طور پر کراچی سے معلومات کٹھی کی جائیں اسی وقت ہمیں پتا چلا کہ جنرل مشرف کولمبو سے کراچی واپس آ رہے ہیں لہٰذا ہم دونوں نے تیع کیا کہ کراچی ائرپورٹ چیزنا چاہیے زفرباز کے مطابق کراچی ائرپورٹ پر پہنچنے پر بھی صورتحال واضح نہیں ہوئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نواز شریف انچارج ہیں یا فوج تاہم اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف اور وزیر آدم نواز شریف کے دریمان شدید قسم کا تناہو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران مختلف قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی تھی اسی دوران حالات کو بہتر کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کا فوج کے سربراہ کے علاوہ چیئرمنٹ جائنٹ سیف آبا سٹاب بھی بنا دیا گیا تھا جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید حالات بہتر ہو لیکن کشیدگی کی صورتحال ایسی تھی کہ کافی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کا کوئی حال نہ نکل پائے زفر باس کہتے ہیں کہ پھر جب بار اکتوبر کا واقعہ ہوا تو تمام باتیں کل کر سامنے آگئی کہ ایک طرف تو نواز شریف نے غالباً یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ فوج کے سربراہ کو ہٹا دیں گے اور اس کے ردی عمل میں پاکستان کی فوج نے جنرل مشرف کے ملک میں نہ ہونے کے باوجود ٹیک اوور کا فیصلہ کر لیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ فوج نے بھی تیہ کر لیا تھا کہ اگر نواز شریف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں چاہے جنرل مشرف ملک میں ہوں یا نہ ہوں وہ ان کی حکومت کا تختہ اٹھ دیں گے مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ بار اکتوبر کی شام سات بڑے میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا سات بچ کر پانچ منٹ پر مجھے اپریٹر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ فوج آ گئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اسی وقت مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میرے گارانے سے پہلے وزیدیہ تمہا اس کا محاصرہ کیا جا چکا ہے مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ میرے گار کے شیشے اور دروازے توڑے گئے میں اوپر کی مندل پر تھا بھوٹوں کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ فوجی بغاوت کوئی چکی ہے ایبیسی صورتحال میں شروع کے چند لمحات بڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ گبرہ ہٹ پھیل چکی ہوتی ہے اور خوف بھی تاریخ ہوتا ہے ایک میجر سامنے آیا اور اس نے اصلہ نکالا ہوا تھا میں نے انہیں کہا ریکس میجر یہاں کسی کے پاس رہنا ہی ہے گولی مت چلانا مشاہد حسین کہتے ہیں کہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے گار والوں کے سامنے گولی آنا چلنا ہی شروع ہو جائیں میجر نے انہیں اسی آرام سے جواب دیا سر وی ہیب ٹیک آور آپ رام سے بیٹھ جائیں مشاہد حسین کہتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں بتایا کہ میں اپنے گار والوں کے ساتھ کھانا گا رہا ہوں آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اس وقت میری احلیہ کو یہ فکر تھی کہ یہ لوگ ڈرائنگ روم میں سگرٹ پی رہے ہیں تو انہوں نے ایک دو کو ڈانچتے ہوئے کہا کہ یہ سپوکنگ ایریا نہیں ہے یہاں سگرٹ نہ پیئیں مشاہد حسین کا دعویٰ ہے کہ اس وقت منسٹرز کلونی میں اور بھی وزیر تھے لیکن ان کے گھر فوج نہیں گئی جس کے بعد انہیں یہ بھی پتا جلا کہ پی ٹی وی کا بھی محاصرہ کیا جا چکا ہے اس طرح جہاں ظہور میں لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا وہیں دان اخبار میں تیرا کتوبر کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے نظر آئے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح کئی حکومتی امارتوں کے باہر لوگ حجوم کی شکل میں نظر آئے تاکہ کسی طرح یہ جان سکیں کہ ملک کس طرح کس کے ہاتھ میں ہے جب تمام طرح باتیں سامنے آگئی تو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جی ایچ کیو میں اپنے کور کمانڈر سے خطاب کیا سترہ کتوبر کو کور کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے کہا میں دو کام کر سکتا تھا یا تمہیں پورا جسم ختم کر دو یا پھر جسم کا صرف ایک عضو ختم کروں قوم جسم ہے اور آئین جسم کا ایک عضو ہے اس لئے میں نے آئین کو رد گیا اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت پر لکھی گئی کتاب بے نیام تلوارے میں مصنف شجاہ نواز نے اس خطاب کا تذکرہ کیا ہے شجاہ نواز نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شیب اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کیچن کابینہ بنا کر جیسے حکومت چلاتے رہی ہیں اب اپنی جماعت بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں وہی چار پیارے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں مجھے ان میں کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی جبکہ تذیعہ نگار سہیل وڑائچ کے مطابق پہلے کے مقابلے میں نواز شیب میں خاصی تبدیلی آئی ہے اور ان کا یہ مطالبہ کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے آئین کے آئین مطابق ہے ان کا کہنا تھا گزشتہ طوار میں بھی ہم نے دیکھا کہ سن 2013 سے لے کر ان کے دور حکومت کے آواخر تک فوج اور ان کے درمیان جاری چپکلش اور اختلافات میں کمی نہیں آئی لہٰذا فوج کے بارے میں ان کا نکتہ نظر میں کوئی بڑی تبدیل ہی نہیں آئی اس حوالے سے مشاہد سین کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ یعنی نواز شریف روایتی سیاست اور روایتی سیاستدانوں سے بھی دور ہو گئے ہیں سن 1980 میں جو لوگ انہیں سرکاری یا اسٹیبلشمنٹ رہنمائی یا زیاہ کی باقیات کہتے تھے اب وہ تاثر بھی بہت حد تک بدل گیا ہے لیکن اسی یعنی 2013 کے دور حکومت میں بلوچستان میں نواز شریف کی تہادی حکومت نے صوبے میں پاک چین اقتصادی راہ داری یعنی سی پیہ کے لیے راستہ استوار کرنے کے لیے صوبے کے جنوب مشک میں ان تمام مسئلہ تنظیموں کے خلاف کاروائی شروع کی جن کی وجہ سے صوبے میں کئی سالوں سے شورش چال رہی تھی اسے ایک بار پھر ان کا ریاست سے آمنہ سامنا ہوا لیکن وہ اس طرح منظر عام پر نہیں آیا جس طرح 2016 میں ڈان لیکس کا معاملہ نہ صرف سامنے آیا بلکہ نواز شریف کے لیے مفامت کے راستے بھی بند کرتا چلا گیا ڈان لیکس کے ذریعے حکومت اور فوج کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ کے نکات سامنے آئے تھے جس میں حکمران جماعت نے فوج کو کہا تھا کہ اگر دہشتگردی پر کابو نہیں پایا گیا تو بین القومی صدا پر پاکستان کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ خبرانے کے بعد 2016 میں اس وقت کے آرمی چیف راہیل شریف نے اسے قومی سلامتی کا معاملہ کہتے ہوئے اس غلط خبر کی تفتیش کرنے کو کہا تھا اس بارے میں ڈان خوار کے ایڈیٹر زفر واس کہتے ہیں کہ میڈیا سے حکومتوں اور ریاست کا تنازع چلتا رہتا ہے جب بھی کوئی ایک دارہ تنقید سننے کو تیار نہیں ہوتا تو صحافیوں کے ساتھ بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ تنقید برداشت نہیں کی جا رہی اور اگر آپ یہ بینیاں لے کر چلتے ہیں تب آپ کو اپل وطن مانا جائے گا ونہ یہ تنازع چلتا رہے گا حالیہ دنوں میں سویلین سپرمیسی اور فوج کی مدافل جیسے الفاظ کئی بار دھرائی جا چکے ہیں جن کو سن کر یہ سوال بھی بارہا اٹھایا گیا ہے کہ کیا سویلین سپرمیسی صرف ایک خیال ہی رہ جائے گا یا اس پر عمل بھی ہو سکے گا دوسری جانب یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت محدود کی جا سکتی ہے سیاستدان، سیاسی تجگہ نگار اور صحافی اس پر ملی جلی رائے رکھتے ہیں شجان وازمیسا کے جمہورکت کو سمجھنے اور اس طرح عمل کرنے کا کہتے ہیں جس کے ذریعے جماعتیں اپنا دفاع کر سکتی ہیں جبکہ سینٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسلام آباد تک راستہ راولپنڈی جی ایچ کیو سے ہوتا ہوا نہیں جاتا اسلام آباد تک پہنچنے کا راستہ انتخابات کے ذریعے جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں جبکہ سیاستدان فوج کو مزید دعوت نہ دیں تاکہ وہ ان کے مخالفین کے خلاف استعمال کیے جائیں اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جلد یا بدیر یہ سبق سیکھنا ہی پڑے گا اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ